مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ وسلم ان کے ایک مرید نے کہا مجھے حضور کو نصیت کریں حضرت مجدد الفثانی فرمایا عرض کیا حضور نصیت کریں فرمایا بیٹے ایک ہی نصیت ہے نا کبھی خدا بننا نا کبھی رسول بننا انہوں نے کہا خدا رسول تو کوئی بھی نہیں بنتا یہ کون سوچ سکتا ہے خدا بننے کا یا رسول بننے کا فرمایا بیٹے نہ سمجھو تو یہی جواب ہوگا گہرائی میں جاؤ تو بڑے بڑے لوگ خدا بھی بننا چاہتے ہیں رسول بھی بننا چاہتے ہیں پوچھا کیا مطلب آپ نے فرمایا میرے بیٹے یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہے وہی ہو فَعَالُ لِمَا يُرِيد جو چاہے وہی ہو کبھی ایسی عارضوں نہ رکھنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو جو میں چاہوں وہی ہو کبھی آپ کی منشاہ کے مطابق ہوگا کبھی منشاہ کے مطابق نہیں ہوگا آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر کر دینا آپ کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو صبر کر لینا یہ نہ عرض کرنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو یہ شان صرف اللہ کی ہے اور اگر یہ سوچیں گے تو اس کا مطلب ہے خود کو خدا بنانا چاہتے ہیں معاذ اللہ اس نے پوچھا تو رسول کیسے بنانے کی بات ہوئی فرمایا یہ شان صرف رسول کی ہے جو ان سے اختلاف کرے وہ کافر ہے جو ان کی بات کو رد کرے بولیے جو رسول کی بات کو رد کرے وہ کافر ہے یہ شان صرف ایک ہستی کی ہے روئے زمین کی اور یہ شان اور نہ کسی آلن کی ہے نہ کسی پیر کی ہے نہ کسی مفتی کی ہے جو رسول کی بات کو رد کرے کافر اور اگر تم یہ کہو کہ جو تمہاری بات نہ مانے وہ کافر ہے اس کا مطلب ہے تم خود کو رسول کے منصب پہ بیچھانا چاہتے ہو لہذا اللہ کا منصب اللہ کے لئے رہنے دیں ہم لوگ اور رسول کا منصب ہمیں چاہیے کہ رسول ہی کے لئے رہنے دیں ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں رسول کے غلام بن کے رہیں رسول کے غلام بن کے رہیں موسیقی